بریک پہ جانس پہلے اٹیک ہوا جس میں کافی فائرنگ وائرنگ ہوئی اور وہ بڑی دیر چلتا رہا یہ تو شکر ہے کہ اور ہیٹس آف تو سری لنکن ٹیم اور ہیٹس آف تو سری لنکن گورنمنٹ انہوں نے پاکستان کے حق میں ہی بولا کبھی خلاف نہیں بولا ورنہ یہ تو بہت پہلے بہت کچھ کرا چکے ہوتے اس کے بعد بال ٹھاکرے کی دھمکیاں تھی بال ٹھاکرے کی دھمکیاں جو تھیں وہ ایک باری نہیں آئیں دو باری نہیں آئیں اب تو ان کی عادت سی پڑ گئی ہے اور پھر وہ مانی کا میں نے آپ کو بتایا جو توتہ تھا جس کو شف سنا والوں نے مار دیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سپاٹ فیکسنگ اور نو بول اور یہ کر کر کے کر کر کے اور پھر مزر مجید آ گیا بیچ میں اور پھر نیوز او دو ورل کوت پڑا وہاں سے اور ابھی جیسے نانو اور برائی نے بتایا تو وہ ایک پکچر کا ایک فائنل جکسو جو ہوتا ہے پھولز انٹو پلیس کے بومبے ڈبائی لندن اور پھر پارٹلی ساؤتھ آفریقہ یہ جو نیکسس ہے یہ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہے آپ اگر چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں دنیا نیوز میں ابھی اسی وقت اس پروگرام کا دوران آپ کال کریں اپنی رائے دیں جو بھی آپ کی رائے ہو اور پاکستان ٹیم کو اگر آپ نے کوئی وش کرنی ہو کوئی دعا دینی ہو وہ ضرور دیں اس وقت ایک بڑے مشہور بکی پاکستان کے خالد کسوریہ ہمارے ساتھ ہیں خالد صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام جی خالد صاحب آج کا جو میچ ہو رہا ہے اس میں فیوریٹ کون ہے اس وقت فیوریٹ انڈیا جی اور جو سیمی فائنل ہونا ہے خالد صاحب ابھی ہمیں انڈیا سے بتایا کیا انہوں نے کہ اس میں انڈیا فیوریٹ ہے اور فائنل میں بھی انڈیا فیوریٹ ہے آپ کی بوک کیا کہتی ہے فیوریٹ تو انڈیا یہ انڈیا کی ٹیم بیتر ہے تو انڈیا میں فیوریٹ ہونا ہے آجہ صرف ٹیم بیتری پہ ہوتا ہی ہے ٹیم بیتری پہ ہوتا ہے جب میچ کسٹنگ پہ ہوتا ہے ٹیم بیتری پہ ہوتا ہے چند ایک میچز کے اوپر بڑا سوالیا نشان ہے کیا وہ صحیح نشان ہے ان میچوں سے ٹیموں کو فرق کوئی نہیں پڑھتا جو ٹیمیں فائنل میں کوارٹر پرینڈ کھیلنے کے لیے آ جاتی ہیں وہ ہار جائیں یا جیت ہیں ان میں سٹا بن جاتی جوہ بن کے بھی کام ہوتے ہیں اچھا ہی تو یہ جوہ صرف ہار جیت کے اوپر ہوتا ہے کہ اور چیزوں کے اوپر بھی ہوتا ہے بڑی بڑی چیزیں ہیں جی فینسی ہے اور اس میں اس وقت ریڈیا کا بہت چڑھ رہا ہے تیس پیسے تیس میں لگا لو اور بتیس میں کھا لو لگا لو اور کھا لو یہ اگر مجھے کھانے پینے کی باتیں نہیں سمجھیں مجھے سمجھیں گے لگانے میں ہے کہ آپ اگر ایک لاکھ روپے لگاتے ہیں تیس پیسے میں تو آپ جیتے ہیں تو آپ کو تیس ہزار در ملے گا اچھا اگر آپ کھا لیتے ہیں بتیس پیسے میں اگر آپ کی ٹیم ہارتی ہے تو اگر فیورٹ ہی مان جاتی ہے تو پھر آپ کو ایک لاکھ بل جائے گا اگر آپ نے بتیس پیسے میں اگر فیورٹ ٹیم جیتے ہیں تو آپ کو بتیس روپ دینا پڑے گا اچھا دونوں سمی فائنل اور فائنل میں آپ کی بک میں فیورٹ کون ہے انڈیا فیورٹ ہے انڈیا فیورٹ ہے آپ پاکستانی ہو کے بھی انڈیا کو فیورٹ کہہ رہے ہیں نہیں انڈیا بیٹنگ کے لیے انڈیا فیورٹ ہے جو لوگ جوا کھیلتے ہیں ٹیم دیکھ کے ریٹ بہت نکلتی ہیں اس کے انڈیا کا بہتا آج چہر پہ تو پاکستان کا بہتا چہر پہ انڈیا کا بہتا سوالہ تین روپے اس میل سے پہلے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کو ٹپس ملتے ہیں کہ فلان ٹیم بک میں ہے فلان بک میں نہیں ہے یا کوئی پلیئر بک میں ہے یہ زیادہ ٹوانٹی ٹوانٹی میچ میں ہوتا ہے زیادہ یہ ٹوانٹی ٹوانٹی میچ میں ہوتا ہے یہاں جو کچھ پلیئر بک جاتے ہیں اس وجہ زیادہ سے بات اور کچھ نہیں ہے خالد صاحب یہ بتائیں اگر میچ برابر ہو جائے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے میچ برابر ہو جائے تو کسی کو کی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہوتا ہے جو ٹیلی فونوں کے بل ہوتے ہیں جو بندوں کی تنہائیں ہوتی ہیں وہ دینے پڑتی ہیں اپنے جیو سے خالد صاحب آپ کو ایک بات کہوں آپ لائن پہ ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ بھی پاکستان کے ساتھ ہیں آپ اپنا اگر ساتھ ہوتے ہیں تو آپ پاکستان کو فیوریٹ کر رہے ہوتے ہیں فیوریٹ کو بہو کے لیے فیوریٹ ہے بہتی لیے ہماری دعا پاکستان نہیں ہے آپ کی نہیں باقی قوم کی دعایں لگنی ہیں انشاءاللہ پاکستان کو تینکیو ویرمچ اور آپ نے سنا کہ انڈیا اور پاکستان آکروس سب کانٹنینٹ جو بکیز ہیں وہ انڈیا کو ورلڈ کپ کے لیے فیورٹ قرار دے رہے ہیں بٹ میریکلز ہیپن اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ شاید ان کو بڑی سکی کے لیے تیار رکھے اور میں تو کل دعا کر رہا تھا میں تو چاہ رہا تھا کہ آسٹریلیا جیت جائے انڈیا یہیں پہ رکھ جائے لیکن جب ساروں نے مجھے کہا کہ نہیں انڈیا کو آنے تو پاکستان اس کو ہرا کے فائنل میں جائے تو ہمیں زیادہ مزا آئے گا آپ کو کس کو آرانے میں زیادہ مزا آتا ہے بلکل میں انڈیا کے خلاف کافی کھیلا ہوں انڈیا میں کھیلا ہوں سب سے زیادہ مزا جو ہے کہ اگر آپ ایک سٹوک اچھا کھیلتے ہیں اور چار ہنز ہوتے ہیں یا وکٹ لیتے ہیں تو وہ جو لاک کا مجموع ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کلاس روم میں کوئی لیکچر چل رہا ہے اور بلکل کسی کی آواز نہیں آتی ایک شورٹ سے جب اتنے سارے لوگ چپ کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا مزا ہے وہ فیورٹ ہے ان پر پریشر ہے لیکن ای بلیو کہ جتنی اچھی ان کی بیٹنگ ہے اتنی ہی اچھی پاکستان کی بولنگ ہے سو کہیں ایسا نہیں ہے کوئی فار ڈیفرنس نہیں ہے ہم بھی کھیلنی جا رہے ہیں کھیل لیں پھر دیکھ لیتے ہیں اپنا شوق پورا کر لیں ادھر تو گلی گلی میں ہمارے پاس ایک اپنا ہیٹر ہے گلی گلی میں ایک فاسٹ بولر ہے اگر یہ بورڈ ہمارا صحیح ہو جائے ٹیلنٹ کو صحیح ایڈنٹیفائی کرنا شروع ہے تو پانچ پانٹ ٹیمیں بنتی ہیں بس ابھی تو جس طرح کی میں باتیں اس وقت سے سن رہا ہوں وہ ایسا لگتا ہے جیسے کہیں پہ چاند پہلے نظر آتا تو کئی میچ پہلے نظر آتا ہے لیکن یہ ہے کہ ایسٹیل بلیو کہ کرکٹنگ ٹرمنالوجی میں اگر دیکھیں تو دیر ایس نوٹ مچ ڈیفرنس اب بس ہسٹری جو ہے ورلڈ کپ کی وہ انڈیا کی سائٹ پہ ضرور ہے لیکن آسٹیل بلیو تو ورلڈ کپ کی ہسٹری تو آج آسٹریلیا کی سائٹ پہ بھی تھی جب پاکستان کو کھیل رہا تھا نیوزلینڈ پاکستان سے پہلی دفعہ جیتا ہے اس ورلڈ کپ میں تو اگر وہ چینج ہو سکتی ہے تو یہ بھی پہلی دفعہ تو ہونے ہی ہے اور آسٹریلیا ہارا ہے نا ورلڈ کپ میں پاکستان سے پاکستان سے آرہا ہے ابھی تک تو یہی سمٹمز ہیں سارے کے سارے لیکن ایس ای کرکٹر میں صرف آپ سے میں کو پریڈکشن نہیں پوچھتا ایس ای کرکٹر ایس ای کیپٹن ایس ای فارمہ کیپٹن آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے آسان حریف کون ہوتا انڈیا یا آسٹریلیا ایڈ سیکھ کہ انڈیا اگر آپ اس کی ہسٹری کو نکالنے اور ون تو ون کمپیریزن کریں تو جتنی سٹرونگ ان کی بیٹنگ ہے اتنی پاکستان کی باولنگ جو ہے وہ سٹرنٹھ رکھتی ہے سو اگر پاکستان کی تھوڑی سی بیٹنگ میں لیکنگ ہے تو انڈیا کی کافی زیادہ باولنگ میں لیکنگ ہے ان کے پاس صرف دو ایسے باولرز ہیں ایک زہیرہان اور ہر بجن سینگ جس پہ وہ ریلائے کر رہے ہیں باقی اتنے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور ان کی ایسی کالیٹی نہیں ہے کہ وہ ایک سائیڈ کو رن تھرو کر جائیں لیکن پاکستان کی باولنگ میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ انڈیا جیسی بیٹنگ کو بھی اچھے دن پہ آؤٹ کر سکتی ہے اور کسی بھی ٹوٹل پہ آؤٹ کر سکتی ہے یا اچھے دن پہ یا ان کے برے دن پہ وٹسوئیور بٹ پاکستان میں شورلی باولرز میں ہمارے ایک کفیلیٹی ہے جس ٹوٹے کو انہوں نے مارا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو خون رنگ دکھائے گا اگر آپ نے کوئی میسیج دینا ہے تو آپ ابھی دنیا نیوز کو کال کر سکتے ہیں اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں سیمی فائنل کے بارے میں فائنل کے بارے میں فون نمبرز جو ہیں وہ آپ کی سکرین پہ سکت فلیش کر رہے ہیں آپ آپ ٹیک ڈٹ نمبر آپ کو کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ لڑکے تو سارے آپ کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کھیلیا کبھی جب کوئی ایک کیش جروپ کر دے یا کچھ ٹمپ میس ہو جائے یا کوئی رن آؤٹ ہو جائے دکھ ہوتا ہے گالی نکالتے ہیں اس کو اس طرح سے دیکھے بولر کیونکہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے تو سمٹائمز وہ ایسے رییکشن شو کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کو نہیں کرنا چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک پروپر پلیننگ سے ایک بیٹسمن کو بول کرتا ہے کہ میں اس طرح کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا تو فائنلی میرا ایک چانس پروڈیوس ہوگا اور اگر وہ ایس فیلڈر آپ گراب نہ کریں تو اس کی بہت ساری میند جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے سو ہیومن بہیویر ہے ایس میں جو سمجھتا ہے کرکٹ کو وہ اس کو برا نہیں مناتا لیکن ایٹ سیم ٹائم ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلیئر کو بیک کرے بکوز وہی پلیئر میچ وینر بھی ہوتا ہے کامران اکمل سے کیچز انگلنڈ میں بھی ایک ٹیس میچ میں چھٹے تھے اور ساری دنیا نے کریٹسائز کیا ہے ایک ٹیس اس کو ریسٹ بھی کروایا ریسٹ اس لیے نہیں کروایا میں نے کہ اس کی ابلیٹی چلی گئی ہے تاکہ اس کو دنیا کی نظر سے دور لے جائے جائے اس کو پانچے دن کا انوارمنٹ ایسا ملے کہ جس میں وہ تھوڑی پریکٹس کر لے اپنی خامی پر وہ سمجھتا ہے تو اس پہ وہ کام کر لے اور not every day is Sunday sometimes نہیں بھی ہوتا اتنی زیادہ کرکٹ کھیل رہا وہ کھیلہ ہی کیپر ہے پاکستان سے جو کھیل رہا ہے تو اس ریسٹ کے بعد آ کے اس نے وسیم باری صاحب کا ریکارڈ توڑا اوال میں پاکستان تیش بھی جیتا اور ادھر ورلڈ کپ میں بھی اس نے ایک match میں no doubt اسے غلطی ہوئی لیکن I think اس نے بڑا زبدست cover کیا بیٹنگ میں بھی اور اپنی کیپنگ میں بھی سلمان باتین we will come back to him after a break take a quick break